وولکم بیک سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ نے مجحفظہ آئینی ترامیم کے خلاف درخواست واپس لینے پر خارش کر دی چیف جسس آف پاکستان قاضی فائززہ نے استفسار کیا آپ صرف اعتراضات کے خلاف اپیل واپس لے رہے ہیں یا اصل درخواست بھی وکیل حامد خان نے شواب دیا درخواست اور اعتراضات کے خلاف اپیل دونوں واپس لے رہے ہیں چیف جسس قاضی فائززہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی ہے اسی پر بات کریں گے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حسیب ملک سماعت کا حوال بتائیے گا دیکھیں مجحفظہ آئینی ترامیم کے خلاف جو درخواست تھی وہ واپس لینے پر خارج کر دی گئی ہے عابد زبیری جو کہ سابق صدر سپریم کورٹ باہر ہیں ان کی جانب سے اور دیگر وکلا چھے یہ ٹوٹل وکلا تھے جن کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی مجحفظہ آئینی ترامیم کے خلاف جس کے اوپر یہ آج سماعت ہوئی ہے چیف جسس کے سربراہی میں تین رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی ہے وکلا کی جانب سے جو ہے حامد خان جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے راسترم پر آئے اور آتے ہی سماعت کے آغاز میں ہی ان کی جانب سے درخواست واپس لینے کی استعداہ کی گئی جس کے اوپر چیف جسس کے جانب سے جو ہے وہ ریمارکس دیے گئے کہ کیا آپ کو یہ درخواست واپس لینے کے لیے ہی جو ہے اپوائنٹ کیا گیا ہے دیگر جو چھے وکلا تھے ان میں سے بھی کوئی آگے یہ کہہ سکتا تھا کہ درخواست واپس لے رہے ہیں عدالت کی طرف سے یہ استفسار کیا گیا کہ کیا آپ اپنی دونوں درخواستیں واپس لے رہے ہیں جس کے اوپر حامد خان کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ اگر اعتراضات سے مطالق جو درخواست ہے وہ بھی آج کے لیے ہی مقرر ہے تو ہم دونوں درخواستیں جو ہیں وہ واپس لے رہے ہیں تو عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد کے اوپر جو ہے درخواست کو خارج کر دیا ہے عدالت میں بیسکلی یہ عابد زبیری سمیت دیگر جو وقلہ تھے ان کی جانب سے مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف رجوع کیا گیا تھا اور بیسکلی یہ استدعہ کی گئی تھی کہ جو مجوزہ آئینی ترامیم ہیں ان کو کلد امکرار دیا جائے اور بیسکلی اس میں یہ استدعہ کی گئی تھی اور موقف اختیار کیا گیا تھا کہ یہ طاقت اختیارات کو کنٹرول کرنے کے لیے ترامیم کی جا رہی ہیں اور یہ بھی بیسکلی استدعہ کی گئی تھی درخواست کے اندر کہ اگر یہ پیش کر بھی دی جاتی ہیں تو صدر مملکت کو روکا جائے کہ وہ اس کے اوپر مجوزہ آئینی ترامیم کے اوپر جو ہے وہ اپنے سگنیچر نہ کریں تو یہ بیسکلی یہ استدعہ تھی درخواست دائر کی گئی تھی جو کہ آبی زبیری سمیت دیگر وکلا کی جانب سے دائر کی گئی تھی حامد خان کی جانب سے سماعت کے آغاز پر ہی درخواست واپس لینے کی بنیاد کے اوپر درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے بہت شکریہ حسیب مرک آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے